افغانستان میں ون ٹریلین ڈالر کے لیتھیم کے ریزرو دریاف انٹرنیشنل اور امریکن جیالوجسٹ کی ریپورٹ کے مطابق افغانستان کی زمین منرل قیمتی دھاتوں اور قدرتی زخائر سے بھری ہوئی ہے جس میں گولڈ، لیتھیم، کپر، آئرن، گیس، پیٹرولیم اور دوسرے قیمتی پتھر شامل ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم افغانستان میں موجود لیتھیم کے زخائر کے متعلق بات کریں گے ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں اتنے لیتھیم کے ریزروز موجود ہیں کہ اگر ان کو نکالا گیا تو افغانستان دنیا کا سب سے بڑا لیتھیم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن جائے گا ابھی بولیویا دنیا میں سب سے زیادہ لیتھیم ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے بولیویا میں 23 ملین ٹن لیتھیم کے زخائر موجود ہیں لیکن افغانستان میں لیتھیم کے ریزروز اس سے کہیں زیادہ ہیں لیتھیم موبائل فونز، لیپٹوپز، ڈیجیٹل کیمرہ، الیکٹرونک وہیکلز، سپیس شٹلز اور دوسری الیکٹرونک کی چیزوں کی ریچارجیبل بیٹریز بنانے میں استعمال ہوتی ہے یعنی جس ملک نے بھی ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہے اور ایسی ٹیکنالوجی کی پروڈکٹس بنانی ہے اس کے لیے لیتھیم بہت زیادہ اہم ہے جس ملک کا لیتھیم کے ریزروز پر کنٹول ہوگا وہی ٹیکنالوجی اور الیکٹرونک کی چیزوں کی مارکٹ کو کنٹول کرے گا اس لیے چین نے افغانستان میں لیتھیم کے ریزروز کو نکالنے کے لیے معایدے کی پیشکش کی ہے چائنہ افغانستان کے لیتھیم کے ریزروز پر کئی بلین ڈالر خرچ کرنے کو تیار ہے سعودی عرب نے بھی افغانستان سے لیتھیم نکالنے کے معایدے پر بات کی ہے لیکن افغانستان کی حکومت نے ابھی کسی سے معایدہ نہیں کیا تالبان حکومت لیتھیم کے ریزروز کے بارے میں جلدی میں نہیں کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرے گی لیتھیم کی ضرورت اور قیمت دونوں ہی بڑھیں گی افغانستان میں ون ٹریلین ڈالر سے زیادہ کی لیتھیم کے ریزروز موجود ہیں افغانستان کی مائنز اینڈ آئل منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ چین افغانستان میں لیتھیم کے ایک ریزروز پر دس بلین ڈالر انویسٹ کرے گا اور جلد افغانستان اور چائنہ کی گوچن کمپنی میں معایدہ ہو جائے گا اس معایدے کے تحت لیتھیم کی ہنڈر پرسنٹ پروسیسنگ افغانستان میں ہی ہوگی اور اس پروجیکٹ کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے چین ایک ڈیم بنانے میں بھی انویسٹ کرے گا افغانستان میں پورے ملک میں لیتھیم کے ریزروز موجود ہیں ابھی صرف ایک ریزروز کا چین سے معایدہ ہونے والا ہے اس ایک ریزروز سے سو ملین ٹن لیتھیم نکلے گی ریپورٹس کے مطابق افغانستان میں لیتھیم آسٹریلیا چلی ارجنٹینہ اور چائنہ میں موجود لیتھیم کے ریزروز کو ملا کر بھی ان سے زیادہ ہے چین بہت عرصے سے افغانستان کے لیتھیم ریزروز میں انٹرسٹڈ تھا کیونکہ چین جانتا ہے مستقبل میں کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی میں لیتھیم بہت اہمداد ہے اگر ٹیکنالوجی میں دنیا میں سب سے آگے رہنا ہے تو لیتھیم کا ہونا ضروری ہے اور افغانستان کی حکومت بھی اس بات کو سمجھتی ہے یہ ریزروز افغانستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں چین کی لیتھیم ریزروز میں دس بلین ڈالر کی انویسمنٹ اور ون ٹریلین ڈالر کے لیتھیم کے ریزروز کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں آپ کو کیا لگتا ہے کیا افغانستان حکومت اپنے قدرتی زخائرز اور لیتھیم کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے گی یا نہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ